تراجی کے علاقے نازم آباد میں چار منزلہ گھر کی چھت سے قربانی کے جانوروں کو کرین کی مدد سے اتارا جا رہا ہے اس وقت آج نیوز کے نوائندے سفدر عباس وہاں پر موجود ہیں ان سے دیگر تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں جی سفدر عباس جی سفدر عباس میں نازم آباد میں موجود ہوں ایک مکان کی چھت پر جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال قربانی کے جانور یہاں پر پالے جاتے ہیں پھر ان کو کرین کی مدد سے اتارا جاتا ہے اس وقت بھی دیکھیں یہ ایک گائے جو اس کو کرین کی مدد سے اتارا جا رہا ہے یہاں پر اس کو باندھا گیا ہے آگے پیچھے سے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئی دیکھیں گائے اس وقت کرین سے اٹھائی جا رہی ہے اس چھت کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ سات جانور موجود ہیں جن کو ایک کے بعد ایک قربانی کے لیے نیچے لائے جا رہا ہے اور یہ جو یہاں کے مکان کے مالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال یہاں پر قربانی کے جانور پالتے ہیں انہی کرین والے کو بلاتے ہیں انہی کی خدمات لیتے ہیں باہفاظت ان کے جانور نیچے اتر پاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے بھی عوام کا پبلک کا بڑا رش ہے شور شرابہ ہو رہا ہے بچے خوشی سے چلا رہے ہیں شور مچا رہے ہیں اور جانوروں کو جو ہے وہ اس مکان کی چھت سے قربانی کے لیے پالنے پوسٹے کے بعد اب نیچے اتارا جا رہا ہے جان ان کو نیچے لے جا کے ان کے خاطر توازوں کی جائے گی اور پھر ایت پر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں کھڑکیوں بالکونیوں سے خواتین بچے سبی لوگ کے نظارہ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی اپنے ناظرین کو یہاں پر اس چھت سے اپریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو قربانی کے لیے جانور پالے گئے تو ان کو کرین کی مدد سے چھت سے نیچے اتارا جا اور ایت پر ان کی قربانی کی جائے گی